اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے پرسنٹیج کو کاؤنٹ کر سکتے اور اپٹینڈ مارکس کو کاؤنٹ کر سکتے اس کے لئے آپ کے پاس یہ ایک سٹوڈنٹ ڈیٹیل ہے جس میں سٹوڈنٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹائپ کیا گیا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے جو اپٹینڈ مارکس ہیں وہ ہیں موجود اب ہمیں مارکس اپٹینڈ فائنڈ کرنے ہیں تو کیا ہمارے پاس فامولہ ہے اپٹینڈ مارکس کیسے کاؤنٹ کریں گے اس کے لئے ہم سم کا فامولہ یوز کرتے ہیں equal sum سیریز کو سیلیکٹ کریں گے enter پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس اپٹینڈ مارکس آ جائیں گے اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس فامولہ جو ہے وہ جو نیچے تمام کے تمام سیلز ہیں ان میں کوپی ہو جائے گا اور اپلائے ہو جائے گا اور یہ تمام کے تمام جو سٹورنٹس ہیں ان کے اپٹینڈ مارکس ہمارے پاس آ جائیں گے پرسنٹیج کیسے کاؤنٹ کریں گے پرسنٹیج کا جو ہمارے پاس فامولہ وہ ہے اپٹینڈ مارکس دیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ اس کا مطلب یہ ہے پرسنٹیج کاؤنٹ کرنے کے لئے ہمیں ٹائپ کرنا پڑے گا equal to اپٹینڈ مارکس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس equal equal یہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آیا ہے answer آیا ہے یہ result جو ہے یہ decimal فام میں ہے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو پرسنٹیج فام میں لے کریں اس کے لئے کیا کریں گے یہ تمام کے تمام جو highlighted cells ہیں ان کو select کرنے کے بعد home کے toolbar menu میں آپ کے پاس جو toolbar group ہے numbers کا اس میں آپ یہاں پہ percent کا sign دیکھ رہے ہیں percent کے sign پہ click کریں گے یا نیچے آپ کے پاس combination کی ہے control plus shift plus percent تو آپ جو ہے ان decimal والے numbers کو percentage میں convert کر دیں گے اس طریقے سے ہم students کے یا کسی بھی data میں percentage کی فام میں data جو ہے اس کو count کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم کسی بھی data set کی percentage کو count کر سکتے ہیں